موسیقی کالماکس نے کہا تھا ریلیجن is the opium for the masses ناظرین کرام کالماکس جیسے ذہن کی بات یقیناً دور کی ہوگی یقیناً یہ بات وہاں سے شروع ہوگی کہ انسان جس کا خدا ایک imaginary friend ہے یہ friend جو انسان کو ایک artificial happiness دیتا ہے اس کی نظر میں اس کے basis کے اوپر شاید کوئی ریلیسٹک سوسائیٹی کو بلٹ کرنا مشکل ہے یا ناممکن ہے یہ تو وقت آنے والا ثابت کرے گا اور یہ تو یقیناً سوشل یا پولیٹیکل انٹیلیکچول پروف کریں گے یا کر رہے ہیں اور جیسے کہ صورتحال ہمارے سامنے ہیں مارڈن دنیا کی وہ بھی ہے لیکن آج کا پروگرام آج کا پیس ورٹ ایک مختلف موضوع لیے ہوئے ہیں آج ہمارے پاس ایک نیا کی ورڈ ہے جب انہوں نے بات کی تھی کہ اوپیم ریلیجن جو ہے اس کا تعلق اوپیم سے ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ فائن آٹ کا تعلق کس سے ہے آپ جانتے ہیں کہ فائن آٹ جو ہے اس کو جب بھی ہم اس پر نظر ڈالیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے کہ شائر ہوں عدیب ہوں موسیقار ہوں مجسم ساز ہوں کریٹیو رائٹر ہوں یہ سب ایک وشش سرکل میں فسے ہوتے ہیں ایک ایسی سرکل میں جسے وہ کبھی نکل نہیں پاتے لگتا ہے ایسے ہی جیسے کہ ایک ریلیجن سازمی محضب کے سارے چکر پھسا رہتا ہے ایک اوپیم کی تھرہ اس کے پر افیکٹس ہوتے ہیں اب یہ اوپیم کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا باتا دیتا ہوں آپ کو اوپیم یخیناً آپ جانتے ہوں گے بازاروں میں ہیلوین کی شکل میں ملتی ہے ہسپتالوں میں مورفین اور اوپیائٹ کی شکل میں اور باڈی کے اندر نیچرلی پروڈیوس ہوتی ہے اینکیفلین یا اینڈورفین کے فارم میں یہ جو اوپیم ہے اس کے افیکٹس بڑے ایکسٹنسیو ہوتے ہیں یہ بہت یو فوریک افیکٹ رکھتی ہے اس کے افیکٹس انیلجیسکس ہوتے ہیں اس کے افیکٹس انیس تھیکٹس ہوتے ہیں یہ اتنا پاورفل پیزنٹ سنس دیتی ہے جو کسی حد تک سیکچول آرگنزم کی طرح کا ہوتا ہے اب اس طرح کے افیکٹس جو کہ تیمپریری ہوں یا پرولونگ ہوں اس سے کس قسم کی فیلنگ ڈیل اپ ہوتی ہے کس طرح انسان ٹرپ ہو جاتا ہے وہ اپنی ایک ایمپورٹنٹ بات ہے اچھا دوسری طرف ایک اور نکتے کی بات بھی ہے کہ جب کبھی بھی اس اوپیم کا اوگر ڈوز ہو جاتا ہے تو لوگ باغ جو ہیں سوسائیڈل ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک نکتے کی بات ہے جو کول مارسی کئی بات کی طرف اکشارہ کرتی ہے کیا فائن آرٹس اس کا کنیکشن کسی طرح سے اس اوپیم جیسی ایفیکٹ سے ہے کیا وجہ ہے کہاں ٹرپ ہے تو ہم ان دونوں پاتھوے کو اس پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ معروف انیلیسٹ معروف کریٹک بہت اچھے کولم نگار منیر سامی ہے وہ اس کی سوشل آسپٹ پر گفتگو کریں گے ہم مثالوں کو دیکھیں گے کون سے رائٹر کون سہدیب کس طرح سے زندگی ایک سارے چکر میں رہتے ہیں خود کو ایمون تبہ و برباد کر لیتے ہیں لیکن اس سے باہر نہیں نکلتے ایک illusionary دنیا میں رہتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ بیالوجیکل سائکولوجیکل سکا انیلیسٹ کروں اور جاننے کوشش کروں کہ آخر اس کے پیچھے کیا کیوٹ ہے بس آپ کو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے ہم آتے ایک چھوٹے سو شورٹ پک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بلند اگوال حاضر ہیں مونیر سامی صاحب آپ ہمیشہ تشریف لے آتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے مجھے آپ سے گفتور کر کے ایک انلائٹمنٹ مل جاتی ہے موضوع بڑا تھوڑا ایسا ہے کہ مجھے آپ جیسا ایک ذہین انسان کہنے دیجئے مجھے آپ کے موہ پر ہی چاہیے کیونکہ مجھے اس کو انیلائز کرنا ہے زیادہ سا ایکسپلور کرنا کوشش کرتے ہیں جی تو موضوع یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف تو یہ بات ہے اس کے اوپر تحمت ہے یا سچ ہے کول ماکس ڈانے اور یقیناً بڑے ذہن کی بڑی باتیں تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائن آرٹس میں بھی کچھ مسائل ایسی نظر آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ ایک ٹرپ میکنیزم ہے ایک ویشیس سرکل ہے جس سے فائن آرٹ کا آدمی نکلتا نہیں ہے اور ایون ریلیجن کے اگنس بولنے والے بھی فائن آرٹ کے لوگ ہی ہیں فلوسفرس ہوں یا وہ وہ بھی ایک مخصوص ریدم میں رہتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ لیکن پہلے تو کال ماکس پہ آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ بات کیوں کہی اور بنیائی طور پر اس نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ اس کو شاید یہ سمجھ میں آ گیا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے ہزاروں سال سے اس بات پر بحث بھی چل رہی ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں یا اس کے اندر دو کنٹراسٹنگ یا تضاد کے معاملے موجود ہوتے ہیں ایک منطقی اور ایک غر منطق جس کو ہم ریشنل اور ایر ریشنل بھی کہتے ہیں ایر ریشنل جو ہے وہ خدا کا تصور ہے کیونکہ اس کو کبھی آپ کسی کو دکھانے سکتے ہیں بتانے سکتے ہیں سمجھانے سکتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر ہی اندر ہوتا ہے منطقی ہوتا ہے کہ دو جمع دو چار ہوتی ہے ایک جمع ایک دو ہوتی ہے اور اس تمام تضاد کے اندر مکمل جس کو کہتے ہیں کہ تناہ سا یا جھگڑا سا چلتا رہتا ہے جس میں غیر منطقی منطقی پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور منطقی غیر منطقی کے ساتھ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور کامیابی انسان کی جب ہوتی میں انسان کو لفظ جس کر رہا ہوں کہ جب دونوں کے درمیان ایک توازن قائم ہو جائے کیونکہ آپ کے اندر کی موجود چیز ہے اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے آپ اسی غیر منطقی میں انسان جو ہے وہ خدا کے تصور کو لے آتا ہے تو اس کے تصور کو لے آتا ہے تو جیسے آپ ابھی پہلے فرما رہے تھے کوئی ایک عجیب قسم کا غیر مارئی سے سہارا ڈھون رہا ہوتا ہے اپنے معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تو جو جو اہلِ مذہب ہوتے ہیں جو پادری ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو غیر منطقی معاملہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاتے ہیں صحیح کبھی آیتوں کے ذریعے سے کبھی قرآن کے ذکر سے کبھی بائبل کے ذکر سے تو اس کو پھر کیا ہوتے ہیں کہ جب ان کو بدلتے ہیں کہ انسان کی کتنی بڑی کمزوری اس کے اندر ہم نے پر کمزوری سے پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس خواف کے معاملے میں رہتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا غیر منطقی ہے سمجھا بھی نہیں سکتا ہے تو اس کو پھر ابیوس کیا جاتا ہے صحیح اور وہی مارکس نے ہم کو دکھانے کی کوشش کہ ہم مارکس کے زمانے کو سمجھیں پھر ہم آرٹس کے اوپر آ جائیں گے کہ مارکس کے زمانے کو سمجھیں تو آپ کو اس پر خیال آئے گا کہ روسی نظام کے اندر جو کہ زاروں کا نظام تھا اس میں راسپوتین جیسے پادری جو تھے وہ ایڈوائزر بنے ہوئے تھے اور ایسے ہی ہر کسی بادشاہ کے ساتھ کوئی بڑے بڑے مذہبی ایڈوائزر جوڑے رہتے ہیں کسی آمیر کے ساتھ بھی جوڑے رہتے ہیں وہ پھر ان کو ان کو استعمال کر کے ذہنوں پہ قابو کر کے ان کے غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں تو مارکس جو تھا لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ والی جو غلامی ہے یہ آپ کو برباد کرے گی آپ اس غیر منطقے سے نکل کے منطقی کی طرف آئیے یہی تناؤ جو ہے جو آپ فائن آٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی تناؤ موجود جاتا ہے مانیر صاحب ایک بار ہم نے اس سے پہلے بھی کسی موضوع پر بات ہوئی تھی تو اس میں ہم نے ریلیجن میں بھی آرٹ کا پہلو ہوتا ہے یہ آرٹ ایک ہے جو ریلیجن کی پیچھے ہم نے یاد ہوگا پھر ایک ڈسکشن ہاں اس کے اندر دیکھئے اس طورہ کی جو اس طورہی نظام ہے نا کہ ساری کہانیاں اس طورہ سے نکل کے آتی ہیں اور اس طورہ جو ہے اسی سے کہانیاں بنتی ہیں یہ ہم نے بات کی تھی کہ جتنی بھی کہانیاں ہیں پرانی کہ چاند کیا ہے سورج کیا ہے اسے تارہ کیا اس کے ہمارے زندگی کی اثر کیا ہے تو یہ تو باقاعدہ اب نظریہ قائم کر لے گیا خصوصاً مغرب میں کم از کم اور ہم مغرب سے مشرق میں بھی آ سکتے ہیں کہ مغرب میں قائم کر لے گیا ہے کہ مغربی عدب جتنا بھی ہے یا مغربی فن جتنا بھی ہے وہ انجیلی تصورات کے تابع ہے انجیلی اسطورہ کے تابع ہے ساری کہانیاں وہیں سے آتی ہیں حضرت یوسف کی کہانی وہاں سے آتی ہے حضرت ایوب کی کہانی وہاں سے آتی ہے طوفان نو کی کہانی وہاں سے آتی ہے تو ان سب کو لے کے ہم حرف بھی بنتے ہیں اور رنگ بھی بھرتے ہیں ان سے تصویریں بناتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور جو ہمارے اندر غیر منطقی حضرت عیسیٰ کا تصور ہے تو اس کے ہم تصویر بنا کے دکھاتے ہیں حضرت موسیٰ ہمارے مسلمانوں میں کم اس کم یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی تصویر بنانے لگیں یا ہم حضرت محمد کی تصویر بنانے لگیں لیکن باقی تو کئی سارے مذاہب میں اس کا وجودی تصور دکھایا جاتا ہے تو ایک بات سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ فائن آرٹ کا بہت بڑا ہے حضرت میں اب آئیے ہم دوسری طرف فائن آرٹ کی آپ بات کر رہے تھے کہ فائن آرٹ پر آجاتے وہ یا اس طرف آجاتے ہیں یا ریشنل گفتگو کی بات ہو رہی ہے آپ جو فرما رہے تھے دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک چیزیں جو غیر منطقی حضرت ہیں اس کو سبلائم کہتے ہیں سبلائم کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا ہے سبلائم کوئی عرفہ ترین خیالات ہیں وہ بھی غیر منطقی خیالات ہیں لیکن انسان اپنے ذہن میں ایک عجیب قسم کا تخیلی منظرنامہ بنا لیتا ہے اس تخیلی منظرنامے میں جتنی خوبصورتی پیدا کرتا ہے وہ سبلائم کہلاتی ہے یعنی بہت ہی عالی اور عرفہ ترین خیالات وہ سبلائم خیالات کہلاتی ہیں تو اچھے فن کارٹ جو ہیں اور یہی وہ جھگڑا ہے توازن کا کہ میں غیر منطقی و منطقی کے توازن قائم کر سکتا ہوں کے نہیں تو اس میں پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہ بناتے جاتے ہیں تصویریں بناتے ہیں شیر کہتے ہیں وغیرہ اس میں خود تو کوئی ایڈکٹیو بات نہیں ہے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ تصویر بنا رہا ہے اچھی سے اچھی بنتی چلی جا رہی ہے ایڈکشن کہاں سے آتا ہے دو طرح سے ایڈکشن آتا ہے جو ہم روز مرہ دیکھتے ہیں ایک تو یہ آتا ہے کہ اس کو پھر نام و نموت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے انسان کو جی کہ میں اپنے فن کی وجہ سے پہچانا جاؤں میں اس فن کی وجہ سے مراعات حاصل کرنے کی کوشش کروں میں اس فن کی وجہ سے دوسرے سے بہتر ہوں حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تقابل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ تمام کے تمام جیسے کہ آپ ڈاکٹرین جانتے ہیں منفی جذبات ہوتی ہیں جب بھی حسد آ جائے گا آپ منفی کی طرف چلے گئے اور آپ پھر مسلسل اس کامرہ دے میری جو ہے نا ریکنیشن یا میری قبولیہ جو ہے مسلسل ہوتی چلی جائے آپ اس بارے میں بھی کہیں گے کہ بہت سے شاعر عدیب پاکستان میں بھی آپ کے ساتھ ملیں گے جو بیچارے بڑے برے حال میں مر گئے اور مگر لکھنے کا پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے وہ تو کوشش کرتے رہتے ہیں نا مطلب دیکھ ان کی کوشش ہوتی کہ میں کامیاب ہو جاؤں کسی طریق سے اب یہ مغرب میں بھی ہوتا ہے مغرب میں بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ لکھنے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایڈکشن پہ میں ذرا آنا چاہتا ہوں دو منٹ کے بعد دیکھ اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک بڑا تماشا ہے منطقی اور غیر منطقی کی اس بحث کا مثلا یہاں کا سب سے بڑا تو میں نہیں کہہ سکتا بہت بڑا لکھنے والا اس کا نام ہے موئیز وسان جی ایم جی وسان جی اب یہ بہت انٹرسٹنگ تضاد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب ایم جی وسان جی جس کو دو دفعہ گلر پرائز ملے ہیں گورنر جنرل پرائز ملے ہیں وہ آرڈر آف کینیڈا کا ممبر ہے وہ بنیادی طور پہ کیمیکل انجینئر تھا اس نے اپنی کیمیکل انجینئرنگ چھوڑی جو بلکلی منطقی بات ہے یا اس قسم کی کوئی انجینئرنگ چھوڑی اور وہاں سے وہ لکھنے کے طرف چلا گیا اور لکھنے کے طرف جانے کے بعد اس نے بہترین فن تخلیق کیا ابھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ کی کوئی ایسی ذہنی ٹریننگ ہو جس نے اس کو یہاں آنے پر کامیابی یا جو کوئی بات ہو اور وہ بہترین آدمی بن گیا تو وہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تواز ان کو قائم کیا گیا صحیح یا پھر ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فن جو ہے بہت ساری دفعہ پر فن آپ کو جو تکلیفیں دوسری ہیں اس سے بھی نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ فن میں چلے جائیں یعنی آپ فن پارا تخلیق کرنے لگیں یا لکھنے لگیں یا پڑھنے لگیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کسی برائی سے اور بج گئے یا کسی درد کی آپ کے اندر کمی ہو گئی میں ابھی کئی یہیں کی ایریل لائف کی مثالیں دوں گا اس بات میں وہ یہ ہے کہ بھی ایک نمائش لگی ہوئی ہے آرٹ گالی آف انٹاریا میں ہم چکے یہاں رہتے ہیں انٹاریو کی بات کر لیتے ہیں بہت بڑی نمائش ہے اور میکسکو کے دو بہت بڑے فنکار ہیں ایک ہے فریدہ کحلو اور ایک ہے ڈیگو اس کا میاں اور ان دونوں کی نمائش لگی اور ڈیگو بہت بڑا اپنی جگہ ڈیگو ریویرا بہت بڑا یعنی کے فنکار تھا اور بے تہاشا اس کی یعنی پورے میکسکو کے اندر اس کی مورالز پھیلے ہوئے ہیں اس کا کام پھیلے ہوئے اس کی عزت ہے اس کا اطرام ہے تو اس کے ساتھ یہ خاتون فریدہ کحلو کی محبت ہو گئے یہ اس عمر میں بیس سال کم تھی اچھا ٹھیک ہے وہ اس وقت خود فنکار نہیں تھی کوئی بہت بڑی جب اس کے ساتھ وہ ہوئیں ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا ان کا بچہ ضائع ہوا بچہ ضائع ہوا وہ سلس اچھا وہ پہلے تھے بھی پولیو کی مریض تھی فریدہ کحلو اس کی جب یہ چوٹن لگیں وہاں سے اس کے اندر کا ایک فنکار اُبھر کے آیا اب کیا پتہ چلا کہ وہ اپنے فن کے ذریعے سے اپنی پینٹنگز کے جو آپ اوپی ایٹ کی بات کر رہے ہیں جی 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 کہ اوپی ایٹ جو ہے جب آپ دیتے ہیں مورفین دیتے ہیں تو درد کو کم کرنے کے لیے دیتے ہیں صحیح تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فریدہ کحلو نے اپنی شخصیت کو تصویروں میں ڈال کر مارکت الارہ تصویریں بنائی ہیں لیکن وہ اپنے اس درد کو اس پینٹنگز کے ذریعے سے کم کرنے کی کوشش کرتی تھی تو یہ رکھتے کی بات ہے یعنی کرتی تھی اور اس سے اس کے اور یہ بہت بڑی فنکارہ بن گئی اور اسپین کے ساری میکسی کو جو دو بڑے فنکاریں ڈیگو اور فریدہ یعنی میں تو سب لوگوں سے کہتا ہوں آپ سے بھی میں ریکوست کی تھی کہ چل کے اس نمائش کو دیکھیں تو آپ کو تصویریں نظر آئیں کہ وہ بس طرح پر لیٹی ہوئی ہے اسپطال کے اس نے جو تصویریں بنائی ہیں اس میں پھے پڑا کہیں پڑا ہے دل کہیں پڑا ہے ٹوٹی ہوئی کہیں پڑی ہے ہڈیاں کہیں پڑی ہیں تو اس نے اس طریقے سے فن کو اپنے درد کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا تو ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہن پر کوئی ایسی اثر اندازی ہوتی ہے ہوتی ہوئی سوری منیر صاحبی پلیز ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوگی ہے ناظرین کرام سا سات ریئے کا بہت امپورٹن ڈسکشن ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے آخر میں ضرور کچھ نہ کچھ نئی بات ایکسپلور ہوگی آپ سا سات ریئے آتے ایک چھوٹے سے شورٹ بریک کے بعد مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے سر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی نکتے کی بات ہے کیونکہ اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں اچھا ابھی یہ ایک تو بات ہوئی اور آگے جو آپ مثال لے رہے تھے اس بات کی کہ درد کا رشتہ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آرٹسٹ ہے جو اس درد کو کم کر رہا ہے اپنی کریٹیوٹی سے تو اٹ مینز دیر اس سم کراس دیر ڈاؤن دیر یہ بھی ایک اور جی بات یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ میں خبر ایک پڑھ رہا تھا آپ کے پروگرام کی طلع کے بعد کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ایڈکشن میں پھاسے ہوئے ڈرگ کے ایڈکشن میں ہیں وائلنس کے ایڈکشن میں ہیں اور ان کو فائن آرٹس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تاکہ جب وہ اس میں آ جائیں تو وہ جو برے نیگیٹیو ایڈکشنز ہیں وہ ان کے کام ہو جائیں تو کئی جگہ پہ فائن آرٹس کا جو ایڈکشن ہے یا فائن آرٹس میں اتنا زیادہ انوار اب ہمیں ایک زیادہ سی بات کریں گے آگے چل کے اگر موقع ملے گا پیشن اور ایڈکشن کے ڈیفرنس کی کہ پیشن میں اور ایڈکشن میں کیا فرق ہے یعنی اس قسم کی جو ہمیں عادت ہو جائتی ہے نشے کی اس کے علاوہ ایسے جذبی کی کہ ہم کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اس ایڈکشن کی اور اس میں ریلیجن بھی آ جائے گا اور فن بھی آ جائے گا اور فائن آرٹس یا ایسی چیز آ جائے گی اس وقت ایک فلم لگی ہوئی ہے یہاں پہ بلوڈ ڈاکومنٹری سننما میں اس کا نام ہے دا ورلڈ بفور ہر اچھا اور یہ بہت بڑی ڈاکومنٹری ہے جو کہ کینیڈا کی انڈین نجاد ڈیریکٹر نے بنائی ہے جس کو کینیڈا میں بھی بہت بڑا انام ملا اس کو ٹرائی بکا کا بھی اوارڈ ملا اور دنیا کے کوئی تریپن ملکوں میں وہ ڈاکومنٹری دکھائی جائے اور وہ ڈاکومنٹری کیا ہے کہ ہندوستان میں میس ورلڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور میس ورلڈ کے مقابلے میں جو بیس لڑکیاں ہیں جو میس ورلڈ بننی چاہتی ہیں اس میں خوبصورتی بھی آگئی اس کے اندر فائن آرٹس بھی آگیا اس میں میک اپ بھی آگیا اس میں میوزک بھی آگئی یہ لڑکیاں کوشش کر رہی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس مقابلے کو جیت جائیں اب وہ کیوں جیتنا چاہتی ہیں ان کا مقبولیت کا ایڈکشن ہے کئی جو ہیں اپنے ماں باپ کی حمایت سے آئی ہیں کئی ماں باپ کی خلاف خلاف ارزی کر کے خوبصورت فلم بنی ہے لیکن اس میں یہ ایڈکشن جو ہے قبولیت کا مقبولیت کا ہمیں بالکل نظر آرہا ہے کہ کس طریقے سے وہ بننا چاہتی ہیں کس طریقے سے آپ اس میں ظاہرن ظاہرن تو دوستیاں دکھا رہی ہیں لیکن اندر سے ایک دوسرے کے خلاف کیسی نفرت اور کیسی جلن ان کے اندر پیدا ہوئی ہے تو بیسکلی سوشل ایڈمیریشن ہے یا یہی بھی آگیا دوسری چیزی ہے کہ اسی فلم میں یہ کنٹراسٹ فلم چل رہی ہے اسی فلم میں اور یہ ہمارے پاکستانی اور ہندو اور سب دوست جو ہیں وہ دیکھ کے حران ہوں گے اس فلم کو کہ اس کے اندر دوسری طرف جو ہندو انتہا پرست ہیں ان کی لڑکیوں کا ایک گوریلا ٹائپ ٹریننگ کیمپ ہے جس میں لڑکیاں آ رہی ہیں ہندو لڑکیاں آ رہی ہیں اور وہ جو ہیں مسلمانوں کے خلاب باتیں کر رہی ہیں عیسائیوں کے خلاب باتیں کر رہی ہیں باقاعدہ ٹریننگ کر رہی ہیں باقاعدہ نعرے لگانا سیکھ رہی ہیں اور وہ اپنے مذہب کی ہندوطہ کی برتری کی بات کر رہی ہیں اور کروئیں کہ ہمارے سماج کے اوپر عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا بہت زبردست جد و جہد ہو رہی ہے ہمارے دھرم کو بھرشت کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ست animation کرنا چاہ رہے ہیں بھی کہا گیا کہ یہ ہندوستانی طالبان ہم طالبان کی روز بات کرتے ہیں تو ہم ایک منٹل ایڈکشن کی صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ جناب سوسائٹ بوم میں ان سے پوچھا کہ کیا تم قتل کر دوگی تو انہوں نے کہا میں تو قتل کر دوں گی اور ان سے پوچھا ایک لڑکی سے پوچھا تم یہاں کیوں اس لئے آئیوں کہ ہمیں بتایا جارہا تھا کہ مذہب کے ہمارا ستیناس ہو رہا ہے تو ہم اس مذہب کے دفاع کے لئے آگئے ہیں تو اب کیا ہوگا اب آپ یہاں پہ بھی سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی مدرسوں میں جم آتے ہوتی ہیں ایک سے ایک آگے جاتے ہیں بار بار آتے جاتے ہیں یہاں فرح تاشمی صاحبہ سب کی عورتوں کی جو ہیں برین واشنگ کر رہی تھیں بیٹھی ہوئی تو اس کے مقالمے اچھا اس فلم کے اندر جو یہ تضاد دکھائے گیا ہے تو وہاں سے آپ کی بات دونوں طریقے سے جس موضوع پہ آپ نے باشروع کی ہے بلکل کنیکٹڈ ہے ان کا بلکل اتصال ہے مگر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے تھوڑے در پہلے ہی کہی تھی کہ ایک بات ہے جو ریشنل ہے like فائن آٹ کے اندر بھی اگر ہم چلیں فائن آٹ کے بھی کئی شعبے ہیں of course creative writers ہیں یہ بڑے intellectual طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں بہت مسلسل even philosophical writers بھی ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ صرف poetry create کر رہے ہیں جس کا زمان مکہ سے تعلق تو ہے مگر وہ بڑا شاعرانہ تعلق ہے realistically کوئی تعلق نہیں ہے یا فینٹیسیز کی دنیا وہ لوگ جو فینٹیسیز کی دنیا میں نہیں ہیں لیکن ہر چھٹے مہینے ان کی کتاب آئے گی وہ مسلسل لکھ رہے ہیں creative کام کر رہے ہیں اور ایک مسلسل ان کو ایک pleasure sense ملتا ہے اگر ان کو بان دیا جائے ان سے کہا رہا ہے کتاب نہیں لکھیں گے یا آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کو بیچارے زندہ رہیں گے نہیں بہت سے نہیں رہ پاتے ہیں بہت سے نہیں رہ پاتے ہیں اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فن جو ہے وہ آپ کو psychosis کی طرف لے جاتا ہے فن آپ کو بیماریوں کی طرف نفسیاتی بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی مثال وانگو کی ہے جتنا بڑا مصور تھا جس کی پینٹنگز پچاس پچاس ملین ڈالر نوے نوے ملین ڈالر کی بکتی ہیں تو نفسیاتی مریض ہوا اس نے اپنا کان کٹ لیا اس نے خودکوشی کی کوشش کی اور وہ اپنے زندگی میں تو اسرت میں ہی مارا لیکن اس کے اندر بھی کوئی ایسا نفسیاتی مادہ تھا کہ مسلسل 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 بڑی بڑی چیزیں وہ پیادے کی جائے تھا دیکھیں ایک تو بات ہوگی مذہب کے حوالے سے ایک بات ہوگی فائن آرٹ کے حوالے سے جنرلی نمام فائن آرٹ کے حوالے سے اس کے جو کریٹر یا اس کے جو فالوورز ہیں ان دونوں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہی لوگ امپورٹنٹ ہیں تو جو جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ کریٹر جو ہے یا رائٹر جو ہے یا پویٹ جو ہے یا جو بھی لوگ ہیں ان میں جو تبدیلیاں آریز ہیں تو وہ پوزیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی ہیں بلکل اسی طرح مذہبی لوگوں کے اندر بھی پوزیٹیو اور نیگیٹیو تبدیلیاں آتی ہیں نہیں مذہب میں کارل مارکس کی اوپیوم کے اندر پوزیٹیو کچھ نہیں ہے یعنی یہ تو میں بلکلی مطلب صدق دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ مذہبی ایڈکشن سے مصبت بات کوئی نہیں نکلتی ہے کیونکہ وہ آپ کو منیادی طور پر غیر منتقی کے گھڑے میں دکھیلتا ہے چل جاتا ہے فائن آرٹس کا میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کا ایڈکشن اس کا ایک ایڈکشن ہے نیگیٹیو مذہب کا کوئی پوزیٹیو ایڈکشن اس کا کوئی نہیں ہے مذہب میں بربادی ہی بربادی ہے اپنی نہیں ہے تو دوسری کی ہے مذہب کا ایڈکشن کیا کرتا ہے کہ میں جو ہوں برتر ہوں میں آپ کو ہندوتوہ والی جو بات بتائی تو اس میں کہا کہ ہمارا مذہب ہندو مذہب اس سب مذہوں پر برتر میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہندو بول رہے ہیں کہ مسلمان بول رہے ہیں ہم بھی تو ہی کہتے ہیں ہمارا مذہب سارے مذہبوں کے اسے سب سے اونچا ہے تو اس میں میں ہو سکتا ہے کہ غستاخی میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن میں مذہب کا کوئی مضبط پہلو ایڈکشن کا ایڈکشن آپ کس لیول تک لینا چاہ رہے ہیں کیا ایڈکشن کا مطلب یہ کہ میں مذہب کی بحث میں جانا نہیں چاہ رہا تھا میرا موضوع سب مہتر میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب کے ایڈکشن کو مذہبت نہیں سمجھتا میں فائن آرٹ کے اندر بھی ایک لیول کی بات کرتا ہوں جس طرح مذہب کے بھی ایک لیول کی بات مگر ایڈکشن کے جو اندر آتا ہے نا یہ فن کا ایڈکشن نہیں ہے یہ ایڈکشن قبول عام کا ایڈکشن ہے یہ ایڈکشن یہ کہ مجھے کسی طریقے سے بڑا تصور بڑا مانا جائے جیسے آپ نے بڑا شارج چھوٹا آدمی والی بات کی تھی تو وہی ایڈکشن اس بڑے آدمی کو چھوٹائی کی طرف لے جاتا ہے اور یہ ایڈکشن ہے مقبول عام کا ایڈکشن یہ ناشا جو ہے کہ بس میں ہی میں ہوں کہ ہم ہی ہم ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے دیا ہے خود کو یہ دھوکہ بھی ہم نے یہ شعر ہے شاعر کا کہ ہم ہی ہم ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے دیا ہے خود کو یہ دھوکہ بھی ہم نے تو ہم یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ایڈکشن جس کی آپ بار بار بات کریں جس ناشی کی بات کریں وہ یہ ہے اچھا ایک تھوڑی سی بات میں ہٹ کا ذرا سے کرنا چاہتا ہوں ریوارڈ سسٹم میں ہوتا ہے برین میں اور وہ ریوارڈ سسٹم ممکن ہے پھر مذہب سے نزبت بنے گی اس کی کیونکہ وہاں پر بھی ریوارڈ اور پنیشمنٹ کا کونسپٹ ہے دیب دون میں ہم دیکھتے ہیں ہم تر دیکھتے ہیں بھی ریوارڈ کا ایک سلسلہ ہے کہ دے بائی دے موڈ ریوارڈ دیکھتے ہیں تو وہ ریوارڈ سسٹم روال پلے کرتا ہے بودی کے برین کے اندر کا جو سارا کنیکشن ہے ایک زیادہ فیزیشن میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا بھیک ہے کچھ نیرو ٹرانس میٹروں جو میا structured جس لئے ریلیز ہو رہا ہے جس کو ہم دوپامین کہتے ہیں وہی دوپامین ہم دیکھتے ہیں جب برین کے اندر وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں ہاں دیکھیں اگر ایسے ہونے لگے کنڈیشننگ کی بات کہ پاولوف والی کنڈیشننگ ہونا کہ میں اسی وقت خوش ہوں گا کہ جب میں آج ایک تصویر بنا لوں گا پاولوف کی کنڈیشننگ یہی ہے نا کہ کتے کو جب تک موسیقی سنا دے جاؤ کھانے دے جاؤ جب بھی موسیقی سنے گا کھانے ملے گا اس کو گھنٹی بجھاؤ گا کھانے ملے گا اب جب بھی گھنٹی بجھے گی وہ کھانے کی طرف دوڑے گا صحیح. صحیح کہ نہیں؟ یہ پابلوف کی کنڈیشننگ ہے آپ کے نفسیات کا آدمی ہے اس نے بڑی کنڈیشننگ کے باتیں کی ہیں اور روشنیوں کے باتیں کی ہیں اس نے اور لائٹس اس نے مختلف طرح کی استعمال کی ہیں تو وہ کنڈیشننگ جو ہے اس کی بات بھی ہونی چاہیے میں ایک چھوٹا سا بریک چاہوں گا ناظرین اکرام بہت دلچسپ گفتگو ہے ہم ایک چھوٹا سا بریک پہ جائیں گے اس کے بعد ہم پاکستان ہندوستان کے کچھ کریٹیو رائٹرز کی طرف تھوڑی بات کرنا چاہوں گا میں کچھ یہاں کے لوگوں کی بات کروں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایڈکشن کا کچھ لیول ہمیں اگزیمپل فائی نہیں کروں گا ممکن ہے میں جنرلی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اس کے پیچھے کچھ ایڈکشن نے سا ساتھ رہی ہے آتے ہیں چھوٹا سو بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین پاسپرٹن بولند اقبال حاضر ہیں منیر سامی کی محبت وہ ہمارے ساتھ ہیں سامی صاحب ایزار بتائیے کہ آپ کو اپنی سوسائیٹی میں اپنے کلچر میں یہ لیول کس حد تک اپنی زندگی میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ کافی حد تک ہے بڑے شورہ عدیب میں اور جو بھی ہمارے آہد کی آج پہلوں ہم نے ان کے دیکھا ہے ان کے جھگڑے دیکھے ہیں ہم ان کے نام لے سکتے ہیں ہم نے کئی پاکسانی شورہ کو دیکھا ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوئے اس بات پہ کہ وہ ان سے آگے تو انہیں نکل کے چلا جارہا ان میں بعض جو تھے بہتی زودگو لوگ تھے اور بڑی بڑے کام کرتے تھے بعضوں کو ہم نے اپنی شہری کی وجہ سے میراک میں مرتلہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جون علیہ صاحب جو ہیں بہترین شہری کرتے تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں اب لیکن ان کو مشکلیاں ہو گئی تھی کہ ان کو لکھنے کے لیے شراب چاہیے تھی مطلب الٹر ایڈکشن ہو گیا فن کا ایڈکشن تو لگا ہی لگا ہے اب ان کو شراب چاہیے یا مونیر نیازی صاحب کو شراب کے بغیر شہری ان کے ایڈکشن میں تو ہی ہیں اس کے نشے میں تو ہی ہیں لیکن اس نشے کے لیے ایک اور نشے دھون رہے ہیں اس کو منیج کرنے کے لیے اس کو منیج کرنے کے لیے اس کو اپنے اندر سے آگے نکالنے کے لیے تو آپ ان کو شراب نہیں دیں تو مشلی کی طرح ترڑا پر رہے ہیں تو یہ بھی فن کی جو نشہ ہے وہ ان کو ایک اور غیر نشے کی طرف لے جا رہے ہیں مائیکل جیکسن کی کی مصیبت بنی مائیکل جیکسن کا آپ نے دیکھ لیا نا کہ Michael Jackson اندر سے اتنا مضبوط فنکار تھا لیکن اس کو کیسے کیسے درد کے انجیکشن لگوانے پڑھ رہے تھے اس نے کیسے کیسے دنیا میں تماشے عجیب عجیب کر رکھے تھے مہدونہ کیا کہ تماشے دکھاتی ہے اور یہ فنکار دکھن ہے کہ پانچ ملین دس ملین پچاس ملین ڈالر کا سودہ ہے صاحب صاحب یہ تو وہ لوگ ہیں جو اکنولیج بھی ہوئے جن کو بہت کچھ ملا بھی ان کا ریوارڈنگ سیسٹر بخول کے سے سٹارٹ ہو گیا اور ان کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نشے کو مینج کر لیا ایک طریقے سے کیونکہ ان کے اندر یہ کیفیت موجود تھی کہ ہم اس کو مینج کر لیں گے کسی طریقے سے تو وہ پوزیٹیف انرجی نکالتے چلے جارتے ہیں اور پوزیٹیف فن آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جارتے ہیں آپ جو بار بار جس بات کا ذکر کرنے چاہ رہے ہیں وہ ان چھوٹ بھائیوں کا ذکر کرنے چاہ رہے ہیں کہ جو اس چیز کو مینج نہیں کر سکتے کچھ ملا نہیں ہے مگر وہ سرابوں کے پیچھے دوڑ لیں دو بچے سے دوڑ رہے ہیں ایک تو ان کے اندر واقعی بڑا فنکار موجود نہیں ہے نشاہ تو ان کو ہو گیا ہے نشاہ تو ان کو مقبولیت کا لگ گیا ہے خلقے سے محلے کی سیگرٹ لگ گئی ہے بیڑی لگ گئی ہے وہ بیڑی چرس والی لگ گئی ہے سمجھنا بات کے نہیں تو اس میں کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے اب وہ ان کو بیڑی چرس والی ان کے ہاتھ میں لگ گئی ہے اور ان کے پاس فن ہے نہیں اندر اب وہ اس نشے میں تو ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے جیسے کچھ ہو جائے اب ہو کیا رہا ہے کہ بعض دفعہ جالی تحریف بھی ان کی ہو رہی ہے وہ تو ایک پورا ایک پورا سیلی کلچہ رہا ہے کیونکہ جیسے کسی نے کہا کہ وہ فارسی کا شیر میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو ہے کہ صاحب دو چیز میں شکنت قدر شیر رہا تحسین ناشاناسو سکوت سخنشاناس کہ صاحب دو چیزوں نے شیر کی یا فن کی شکست کر دی اس کو توڑ کے رکھ دیا ایک ناشاناس کی تعریف جس کو پتہ نہیں تھا کس چیز کی تعریف کر رہا ہے اور جو اچھا ہے سخنور ہے وہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے تو دونوں طریقے سے فن کا ستیناس ہو رہا ہے یہ ناشاناسوں کی جو مقبولیت ہے اس کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب اس کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو جب وہ ناشاناس کی بھی ان کو تعریف نہیں ملتی ہے پھر وہ پھڑ پھڑاتے ہیں پھر وہ تڑھتے ہیں پھر وہ ادھر ادھر بھاگتے پھڑتے ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے بھائیہ پلیز میرے شیر میں داد دے دو ہے کہ نہیں بات جیسے اب یہ کسی کا شیر ہے میں آپ کو یہ نہیں سناتا کہ کس کا ہے اچھا شیر ہے کہ یہ کہ داد ہم کو ملے ملے نہ ملے دولت فکر عام ہو جائے بز میں اے سخنورانے کرام آئیے ایک کام ہو جائے داد ہم کو ملے ملے نہ ملے دولت فکر عام ہو جائے بادشاہر یہ بات کر رہے ہیں صحیح رہے ہیں کہ ہمیں تو اچھا کام کرنا ہے ہمیں تو فن بنانا ہے ہم تو اس فن کے نشے میں مبتلا ہیں ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے فیض صاحب نے کہا کہ ہم پرورشے لوہ و قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی ہے میں سے تذینے دارو بام حرم کرتے رہیں گے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیض صاحب بھی ایڈکٹر تھے فن تو بہت نکال رہے تھے نا لیکن اب میں نے جس طرح سے کر رہے تھے بھائی ہمیں تعریف و عریف نہیں چاہیے بہت اچھی بات ہے ہمیں تعریف و عریف نہیں چاہیے ہم تو کام کرے جا رہے ہیں صحیح جن لوگوں نے عدب برائے سماج اختیار کیا ہے وہ ان نشاؤں سے ذرا بچ گئے ہیں کیونکہ ان کے اپنی آنا کی تمانیت کے بجائے سماج کی فکر پڑی ہوئی تھی جو فن برائے فن مارا فنکار ہے عدب اس کو اپنا ہی اپنا چاہیے وہ لگاوا ہے کہ میں حیت کیسے بنا دوں اور اگر حیت میں بنا دوں تو میرے حیت کی یعنی بعض شاعر اسی شہر میں آپ کو ملیں گے کہ مصرہ گر ہیں بہترین مصرہ بنا سکتے ہیں مصرے میں مانی کچھ نہیں ہے اور ان کے جو ایرے غیرے نتھو خیرے بیٹھے ہوئے ہیں اس مصرے کی تعریف کرے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی آنا کو اور مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں پوزیٹیو رین فورسمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے لیکن میرے آپ کے لئے تو نیگٹیف ہے یہ نقصان ہو رہے ہیں تو اب اس کے اندر اب اس میں نام کیا لیں یہ بڑی آسان ہے کہ جب لوگ اس بات کو ہماری سمجھ لیں تو اس کے ہاتھ خود مشاہدہ کریں اور پھر دو جمع دو مگر یہ تو ایڈکشن ہے اس کو تو مشاہدہ سے صحیح نہیں کہہ جا لوگ سمجھ لیں کہ مونیر صاحب میں اور بلند اقبال صاحب میں ہم دونوں میں کیا یہ نیگٹیف ایڈکشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے اس میں ایک مختی کی بات یہ بھی ہے کہ آپ خود میں خود یہاں کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ایک بات ہو کہ بلند اقبال صاحب کا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا شوق ہے تو یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہے ایک بات ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایڈکشن بھی ہے میں بھی جانتا ہوں یہ اداکاروں میں اور موسیقاروں میں ان سب میں بھی ایڈکشن ہوتی ہے بات یہ ہے کہ اس ایڈکشن کو بھی انیلائز ہونا چاہیے مگر یہ نقطے کو بھی یہاں ڈسکس ہونا چاہیے مجھ میں تو انزام لگتا ہے نا مجھ بھی انزام لگتا ہے کہ آپ کو شوق ہے ٹیلی ویژن پر جا کے اپنی شکل دکھانے کو آپ کو شوق ہے کہ آپ کو فلانا فلانا انام مل گیا تو اپنی انام کو بیچ کے وہ انام حاصل کیا ہے یہ عام بات ہے مگر یہ ساری تو نا نہیں انزامات لگتے ہیں نا تو ہم پہ بھی یہی انزام لگتا ہے اور لگ سکتا ہے کہ ہم بھی یہاں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں اپنی انام کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ مجھے صاف فیصد یقین تھا کہ یہ شورٹ دیکھتے وقت ہمارے بہت سے ویورس ایسے ہوں گے اگر ہوں گے نا تو میں ان سے یہی عرص دوبارہ مصر سنانا چاہتا ہوں کہ کیا دولت ہے فکر آپ کو ملی یا نہیں ملی آپ مجھے داد مت دیجئے آپ بلند اقبال کی تعریف مت کیجئے آپ یہ دیکھئے کہ ان کا موضوع جو آیا تھا آج کا رسکشن جو پاسورڈ میں آیا تھا جو ایڈکشن جس کا پاسورڈ ہے نشہ جس کا پاسورڈ ہے آنا جس کا پاسورڈ ہے کئی مل کے پاسورڈ بن سکتے ہیں تو کیا دیکھنے والوں کو کوئی فکری پیغام ملا کہ نہیں ملا اگر فکری پیغام انہیں ملا اگر ان کی سمجھ میں آیا کہ فن کا نشہ کیا ہوتا ہے اور فن کا نشہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا نقصان کہاں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر وہ ہمیں جو لانت ملامت کرتے رہے صحیح زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں لوگ اپنی اپنے خاندان تباہ کر لیتے ہیں لیکن اپنے فن کو نہیں چھوڑتے فن کے پیچھے لگے رہتے ہیں فن ان کو in the end of the day کچھ نہیں دیتا اور وہ اس illusion میں رہتے ہیں مبتلا اور اس کا ترزیہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں میرا خیال ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جب بھی میں کبھی سوچتا ہوں تو مجھے کوئی ونڈو نظر نہیں آتی آپ نے مجھ سے کہا میں نے پروگرام کر لیا ہم نے اس کو ڈیویٹ کر لیا اور ہمارے کے مثالیں موجود ہیں ہم اسی ویشے سرکل میں چلتے رہیں گے ہم یوں ہی اپنے لیکن ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فن ہے کس کوئی بھی آرٹ ہے مصوری ہے موسیقی ہے کیا اس کو ہم مضبط طریقے پر استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں پائن آرٹ کا اپنا خصور ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں اسے کہ فلوسفی ریلیجن کا خصور ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو ایک ایسی ایک شک میں دوبارہ ریلیجن اسی لیے جا رہا ہوں کیا کہ بات میں سے شروع ہوئی تھے کہ وہ چونکہ ایک پورا سٹرکچر ایسا دے رہی ہے جو برین کے ریسپٹرز پر فٹ ہو جاتی ہیں میں خواہد میں ریلیجن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ریلیجن جو ہے نا فائن آرٹ سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے فائن آرٹ بہت دفعہ انسان کو منظم ہونے کی اور اپنے اندر توازن قائم کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے ریلیجن اس وقت تک ہی مثبت رہ سکتا ہے کہ جب اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کریں اپنے مذہبی خیالات کو اپنے غیر منتقی خیالات کو اپنے اندر رکھیں حضور کی حدیث ہے میں خیال میں کہ من عرف نفس ہی فقد عرف رب بھی اگر رب کو ڈھونتے ہو تو وہ اپنے اندر اگر اپنے نفس کو پہچان ہوگے تو اپنے رب کو پہچان لوگے لیکن انسان وہ نہیں کرتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچاننے کے بجائے بلندر بال صاحب کی تجزیہ شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرے میار پر صحیح مسلمان بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں جو مذہب کی خرابی ہے فن یہ نہیں کرتا ہے فن یہ نہیں کرتا ہے کہ وہ جا کے آپ سے کہے کہ آپ اچھے فنکار ہو بھر آپ ہوئی نہیں فنکار تو میں آپ کے اندر کہاں سے فنکاری ڈھونتا پھر ہوں گا لیکن نہ میں آپ کو فنکار بنا سکتا ہوں آپ نے کسی فنکار کوئی نہیں دیکھا کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہاں کہ یار تو پینٹنگ کرنے شروع کر دے گلی میں باؤلے کی طرح سے پھر رہا ہے اور ڈھونتا پھر رہا ہے کوئی ہے کہ نہیں کہ بھائی وہ مجھ سے کوئی بنوالو یا آکے کیا کہتے ہیں تم بھی فنکار بن جاؤ یہ کوئی نہیں کہتا ہے مذہب یہ کہتا ہے کہ تم سب ملہ بن جاؤ ساری سامی صاحب گفت کو ٹوٹ رہی ہے مگر آخری سیگمٹ بہت ایمپورٹن ہے ناظرین اکرام اس کے اندر ہم انیلائز کریں گے سائچوبالجکلی میں دیکھوں گا کہ میرے سمجھوں کہ بات آتی ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس حتمی انجام پہ نتیجے پہنچیں کہ اس کی پیچھے کیا کیورڈ ہے اور یہ دونوں سے آپ اس میں کہاں ملتے ہیں فائن آرٹ اور ڈیلیجن دونوں کا آپی آئیٹ سے کیا تعلق ہے یعنی ایڈکشن سے کیا تعلق ہے آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بلند اپل حاضرین ایک بار پھر تو سامی صاحب بات ہو رہی تھی اور ہم آگے تھے اس نکتے کے اوپر کہ صاحب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فائن آرٹ اور ڈیلیجن آپس میں بہرحال کچھ اوپی آئیٹ جیسے ایفیکٹ رکھتے ہیں جو بات بھی کہ ڈاکٹر میرے سمجھ میں آئی وہ مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ صاحب اس کے پیچھے کچھ ریوارڈ اور پرنشمنٹ کا سلسلہ ہے جو باڈی میں کنیکٹڈ ہے کہیں بیالوجیکل ہی بات سمجھ میں آتی ہے کچھ نیورو ٹرانسمنٹر سے جو ریلیز ہوتے ہیں اور جو کچھ ریسپٹرز ہیں جس کو ہم اپنے بیالوجیکل ورڈ میو اور کاپا ریسپٹرز کہتے ہیں وہاں جا کر یہ ایفیکٹ کرتے ہیں اور یوں ایک وشیر سرکل شروع جاتا ہے اور اس کا تعلق سیکنڈری اچیویمنٹ سے بھی ہے جیسے پرائیمری اچیویمنٹ ہوتی ہے کہ سیکچول ڈرائیو ہے یا تھوڑی جسے فیم کہلیں گے کسی تک سوشل ریکنیشن بھی کہلیجے اور فوٹ کے حوالے سے نیوٹیشن کے حوالے سے بات کر لیجے یا جو بیسک ڈرائیوز ہیں بلکل ایسے ہی سیکنڈری اچیویمنٹ جیسے کہ سوشل ریکنیشن ہے مونیٹری گین ہے وغیر وغیر اس میں بھی وہی ویشیر سرکل جو دوبارہ چلتا رہتا ہے اور ہمیں کنٹینیو سلیو سائیکل میں ٹرائپ دیکھے رکھتا ہے فائن آرٹس کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے اور ریلیجن کے حوالے سے ریلیجن کے اندر بھی ہم آپ پاس پنیشمنٹ اور اس کا پورا کونسپٹ ہے اور ہم خدا سے اس طرح سے کنیکٹیڈ رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ممارنے کے بعد جنت مل جائے یا دو زخص بچائے بگر ہوا فائن آرٹ کے اندر چونکہ ذہن بہت بڑا ہوتا ہے فلوسفی باز وقت بہت بڑی آتی ہے اور اس کے باوجود بھی چیزیں ٹرائپ رہتی ہیں اور سوشل سرکل سے نہیں نکلتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ایکسیسیف فیلیر ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہم اس سے نہیں نکلتے ہیں حتیٰ کہ چیزیں سوسائٹ تک تلی جاتی ہیں بلکل ایسی سے ریلیجن میں کہتے ہیں کہ اوور ٹاکسیسیٹی اگر اوپی آئیٹ کی ہو جائے تو آدمی خودکشی کر لیتا ہے بلکل ایسی کیا فائن آرٹ بھی اوور ڈوزز ہو جائے تو آدمی خودکشی کر لیتا ہے یہ جو ایک نیچرل خودکشی ہے جس کو میں خودکشی سے لیے کہا رہا ہوں کچھ بھی گیر نہیں ہو سندگی میں کچھ بھی نہیں کیا ایک سر آپ کے پیچھے بھاگتے رہے بعض دفعہ مطلب ایک بڑے شاعر پاکستان کے ان کے دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں جنہوں نے اس موضوع کو میرے خیال میں بہترین طریقے سے چنا ہے کہ میرے اندر یہ تخیل کا جو نشہ ہے دو چیزیں اس کے اندر ایک یہ ہے جون صاحب کا شعر ہے کہ حال یہ ہے کہ خواہشے پرسشے حال بھی نہیں یہ حال ہو گیا ہمارا اس فنکاری میں اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال بھی نہیں اگلا شعر سنے آپ کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں اب یہ شعر جون صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ جو فنکہ نشہ ان کے اندر گیا ہے اس نے ان کو ایک ضرر تو پہنچائی ہے نا ان کو اندر سے تباہ تو کیا تو فنکار جو بڑا ہے وہ اس کو پہچان رہا ہے کہ میں اپنی بربادی کا سامان خود ہی کر رہا ہوں اور ملال بھی نہیں کر رہا ہوں دیکھیں اڈکشن وہ یہ نا آپ کو ملال ہی نہیں ہے کہ آپ ایک نشہ میں ڈوب گئے ہیں اب ملال نہیں اب جون صاحب اتنا بڑا شعر یہ شعر خود بھی سمجھتے جاتے ہیں ایک اور شعر سنے کہ اس مسئبت میں پڑھتے کیوں ہیں اب اتنا خوبصورت یہ شعر ہے کہ جس سے فنکار جو بڑا فنکار ہے اس کا جو اندر کا یہ اڈکشن ہے وہ کیوں ہیں جون صاحب کا شعر ہے کہ ہم نادرہ جوئیہ کو وہ راہ خوشائی ہے ہم جانی نادر چیزوں کو تلاش کرتے پر رہے ہیں ہم نادرہ جوئیہ کو وہ راہ خوشائی ہے جو آبلہ پرور ہے بے مرحم منزلہ کہ ہم جس راستے پہ نکل گئے ہیں ہم نے جو نشہ اختیار کیا ہے ہم نے جو مصیبت اختیار کیا ہے نادرہ جوئی کی ایسے خیالات کو ڈھونڈنے کی ایسے مناظر کو ڈھونڈنے کی ایسے احساسات کو ڈھونڈنے کی جس کی کہیں مثالی نہیں ملتی ہے لیکن جب ہم ان کو ڈھونڈنے نکلے ہیں تو یہ ایسی راستے پہ ہم کو لے جا رہی ہے کہ جہاں ہمارے پاؤں میں آبلے پڑھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور آبلے پڑھتے چلے جائیں گے اور کیا نہ میں کہ منزل کا مرحہ ملنے والا نہیں ہے پھر بھی ہم تباہ ہوئے چلے گا غالب نے کیا کہتا ہے اسی موضوع پر جون صاحب نے شو سکتا ہے غالب صحیح بات اٹھائی ہو کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر بات ایک ایک جس یہ نا تو یہ اندر کا جو جذبہ ہے نا عجیب قسم کا یہ والا جا ایڈکشن ہے یہ ان کو لئے چلے جا رہا ہے ان راستوں کو جہاں تکلیف ہی تکلیف ہیں لیکن اس کو پہچان رہے ہیں چھوٹ بھائیے جو ہیں وہ اپنے کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں اپنے فن کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ بعض دفعہ بیلنس اوپی ایٹ دیتے ہیں تو انسان کا فائدہ تو ہوتا ہے نا بالکل بالکل آپ اس کو درس سے نجات تو دلاتے ہیں نا زہری باتے اور آپ کیوں دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ناپ ناپ کے کہ یہ ضروری سے زیادہ مت لے لے اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھو یہ ضروری سے زیادہ مت لے لے چھوٹ بھائیہ جو ہے یعنی یہ وہ نشائی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کے اطراف میں کوئی اس کی ڈوز کو منیج کرنے والا نہیں ہے اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ تم یہ کیا کر رہا ہو تو ہر مذہب میں ہر مذہب نہیں ہر ثقافت میں ہر ملک میں ہر قوم میں اپنے کو دیکھنے والے ہم اپنی طرح سارچ انسان اپنی لوگوں پر نظر رکھتا ہے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں ہم تکلیف سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے بچائیں اب ظاہر ہے کوئی مہار نفسیاتی ان کو جا کے مینج کر سکتا ہے ہر کوئی مہار نفسیات بیٹھا ہونی ہے آپ کے انتظار میں پہلے تو آپ خود سمجھیں نا کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تب تو آپ کو وہ راستہ سمجھائے گا کہ بھئی اس راستے سے نکلو ہر چیز میں قبول عام نہیں ہے تو اصل میں جو نشہ ہے فنکاری کا ہمیں اس پر بار بار واپس آنا چاہیے کہ وہ قبول عام کا نشہ ہے بسکلی وہی ریوارڈ تو بڑے بڑے فنکار پر کاسو تھا صدقین صاحب تھے ہمارے اپنے بڑے مکمل فن پارے صبح شام صبح شام بنائے چل جا رہے تھے اچھا ان میں سے کئیوں کو فکر بھی نہیں تھی کہ بیکھیں گے کہ نہیں بیکھیں گے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بہرالہ سمجھے وہ ریوارڈ کی تلاش میں نہیں تھے ریوارڈ تو مل رہا تھا ان کو لیکن خود سے نہیں تھے بھانٹے جا رہے ہیں بنا بنا کے پھیکے جا رہے ہیں بنا بنا کے شیر کہے چلے جا رہے ہیں غالب کو کیا پتا تھے کہ ان کے سامنے کتاب چھپ جائے گی نشہ جائے گی بعد میں ان کا کیا رشے کے اندر بھی ایک ہوتا ہے بہت لوگ جو ہوتے ہیں کچھ ہندوستانی پاکستانی میں نے زیادہ دیکھا یہ بہرالہ دیکھیں گے ڈاکٹر پر پاس پیشنٹ آتے ہیں ویکنڈ پہ تھوڑی شراب پیتے ہو جلدی رشے میں آجاتے ہیں اور بہت ایسے ہوتے ہیں جو پورا کو پورا اخل کے سے کناستر پی لیتے ہیں لیکھوڑا نشہ نہیں چاڑھا دیکھے اس کا شیر تھا کہ وہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدہ قار دیکھ کر یہ ہے نا دیتے ہیں بادہ ظرف قدہ قار دیکھ کر کہ ظرف جن نہیں ہیں تو آپ کم نشہ میں کم شراب میں یا کم نشہ میں یا کم افیم میں آپ اسے باہر ہو جائیں گے صحیح اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ جو شراب پہ شراب پیے چلے جا رہے ہیں اور اپنا ظرف نہیں تو ان نے دے رہے ہیں ہے کیا نہیں بات تو اصل مسئلہ جو ہے پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ یہ جو نشہ ہے یہ آپ کو کم ذرفی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ نشہ بالآخر مقبول عام کا نشہ ہے فنکاری میں چونہ آپ نے فنکاری کی بات کی تو دارے اس کو کنیکٹ ہم کیسے کریں کہ کوئی کہے گا یہ فنکار کا نشہ سے کیا مراد ہے آپ کی ہے کیا نہیں بات تو آپ یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ فن نشہ کیسے بن جاتا ہے اور وہ نقصاندے کہاں سے ہوتا ہے نہیں میں اسی حوارے سے بات کر رہا تھا یہ بات تو یہ سمجھ میں آگئی کہ فن کا اپنا structure جیسا بھی ہے اور فن جو ہے وہ خود آپ کے لئے ایگو کر دیتا ہے ایک ایسی ایگو جو سیلف پریزنگ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے ایک جنرل ایگو نہیں جیسے کہ خودی کی بات ہے بلکہ وہ سیلف پریزنگ کے حد تک کافی حد تک ایسی جو نقصاندے ہوتی ہے وہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ چلیں بھئی اس میں ہم مذہب کو بھی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سب مذہب کے ساتھ مسئلہ ہی ہے بلکہ ایسی فن کے ساتھ بھی مسئلہ ہی ہے جیسے کہ ایک مذہبی انسان اپنے آپ کو دوسرے زیادہ پریزگاد دوسرے زیادہ نیک سمجھتا ہے آٹومیٹک سمجھتا ہے نماز پڑھتا ہی سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا میں سب سے زیادہ اخلاقیات کے حوالے سے حوالے سے بہتر انسان ہو دوسروں کو بھی یہ مشوری دینے لگتا ہے اس کو رائٹ مل جاتا ہے اپنے طور پر ہی بلکل ایسی ہم عدب میں بھی دیکھتے ہیں کہ عدب جو ہے جب ہم نے ایک نظم لکھی یا ایک شیر لکھ دیا اور سڈنلی ہمیں جناب ہم اپنے آپ کو اقبال سے ملا رہے ہیں اور غالب سے کم بات نہیں کر رہے ہیں اور جناب رومی کے حوالے دین ایسے کئی لوگ یہاں بیٹھے کر رہے ہیں اس شہر میں بیٹھے میں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ غالب کو کہہ رہے ہیں کہ غالب بڑا شایر نہیں تھا میں بڑا شایر ہوں تو اب اس قسم کے غوٹ پڑھنگ چیزے نظر آتی ہیں مگر اس سے ظاہر کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ان کا جو ان کا جو پورا لیمبک سسٹم ہے میں تو خیر بیالوجیکل ذہن میں سمجھنے کوش کرتا ہوں کہ میزو لیمبک سسٹم ایک ہے میزو کارٹیکل سسٹم ہے جس پر یہ نیرو ٹرانسپورٹر ایفیکٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا تھرشوڑ کم ہوتا ہے اس مال ڈوز سے ہی ان کا پورا سسٹم جوتا ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ فیل ہے کہ ہم تو جناب بہتر ہے کہ دوسرے بڑے شاعروں کو انیلائز کر لیں کہ انہوں نے صحیح لکھا کی نہیں لکھا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا پرحلہ تعلق اپی آئیٹ سے ہے نہیں نہیں بلکل لیڈس ٹو یعنی لے جاتا ہے آپ کو کوئی کی ورڈ ملتا ہے کیونکہ پروگرام ہمارے بلکل آخری مراحل میں ہے نہیں مطلب میں اس کو ایڈکشن ہے اگر ہمیں قبول عام کا نشہ کہلیں تو وہی آپ کا کی ورڈ ہے کیونکہ اس میں قبول عام کی مسئبت میں ہم فسے ہوئے نا لیکن پوزیٹیو مصبت بات میں یہ بھی کہنے چاہتا ہوں کیونکہ ہم فن کی بات کر رہے ہیں کہ فن کو بعض دفعہ تھیرپی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی ٹورنٹو کے اندر ایک آرگنیس ہے ری میکس پروجیک کے نام سے وہ کیا کرتی ہے جو لڑکے گن وائلنس میں فسے ہوئے ہیں غریب علاقوں کے تو ان کو وہاں سے نکال کے وہ لوگ لے کے آتے ہیں اور ان کو ویڈیو آرٹ سکھاتے ہیں ان کے میوزک سکھاتے ہیں ان کو فائن آرٹ سکھاتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کا اچھا جو ہے فرد بن جائے اس کا اچھا حصہ بن جائے لیکن یہ کوئی انٹروینشن ہو رہا ہے جہاں پہ انٹروینشن نہیں ہوتا تو قبول عام کا نشہ آپ کو مار کے رکھ دیتا ہے بہت شکریہ مرین صاحبی صاحب بہت اچھی گفتگو رہی ہے آج کی کئی باتیں سمجھ میں آئی ناظرین کرام آپ نے اخیرین آپ انجوائے کیا ہوگا آپ نے اس پرائم کو اور بہت سی ایسی مثالیں آپ کی اردگرد آب ہی گئی ہوگی بہت سے دیکھنے والوں نے خود کو بھی انیلائز کیا ہوگا کہ واقعتا نشہ بلا شبہ زندگی میں بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے فن کا نشہ بھی ہے اور فن کی نشہ کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات فن اپنی جگہ نشہ دیتا ہے لیکن قبول عام کا نشہ جس جیسے کہ آپ نے فرمایا وہ تھوڑا سا لیول چیپ ہو جاتا ہے اور یہ بلکل وہی بات ہے کہ تھوڑی سی شراب میں نشہ ہو جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آلہ ضرفی بہرحال ضروری ہے خود کا سیلف انیلیسز بھی ضروری ہے اور اس کا اپی آٹ سے کنیکشن ہے یہ بھی کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے بات مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پرام دلچسپ لگا ہوگا اور ہم انشاءاللہ اگلے پرام میں پھر ایک نئی گفتگو ساتھ حاضر ہوں گے ملین صاحب ایک بار پر میں آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں بڑی گفتگو رہی ہے آپ کو شکریہ آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں گے آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں گے